حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا صرف تین مساجد ایسی ہیں جن کے لئے سفر کیا جا سکتا ہے ایک مسجد حرام یعنی خان قعبہ دوسری مسجد اقصہ اور تیسری یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی رواہ النسائی سب سے پہلے مختصر طور پر مسجد حرام سے متعلق ضروری معلومات تحریر کرتے ہیں مسجد حرام حضرت آدم و حضرت حبو علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے سے پہلے ہی قعبہ شریف وجود میں آ چکا تھا فرشتے اس کا طواف کرتے اور لبیک کی ندا سے اس خانہ خدا کو آباد کرتے تھے پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اس میں یہ خانہ خدا بھی نہ بچ سکا اور اس کے آثار و نقوش بھی مٹ گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشہد کے مطابق یہ مبارک گھر غیر معروف ہو گیا پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کا فیصلہ فرمایا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی حاجر کو اور شیر خار بیٹ اسماعیل کو اس مکہ کی وادی میں چھوڑ دیں جہاں پر بادو بوش کا نام و نشان بھی نہ تھا صرف ایک بے آب ہو گیا وادی تھی چلانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کو اس وادی میں لاکر چھوڑ دیا اور واپسی میں سنیت الودا کے موقع مقام پر آ کر یہ دعا مانگی ربنا انی اسکلت من ذریتی بواد غیر دی زرعن عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدتا من الناس تہوی علیہم وارزقهم من السمرات لعلہم یشکرون ان آیات کا ترجمہ ہے میں نے اپنے اہل و عیال کو اس بے آب ہو گیا وادی میں آپ کے مبارک گھر کے پاس لا بس آیا ہے اے ہمارے رب تاکہ یہ نماز قائم کریں اس لئے آپ لوگوں کے دل ان کے طرف پھیر دیجئے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے تاکہ تیرا شکر ادا کریں ادھر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ادھر قبولیت کے طور پر زمزم کا چشمہ اما حاجر اور حضرت اسماعیل کے لئے جاری ہو گیا جب بہت سے قبیلوں کو اس مبارک چشمے کا علم ہوا تو وہ کشا کشا اس کے پاس آ کر آباد ہونے لگے قبیلہ عمالقہ کو بی بی حاجر نے قعن قعان کی چھوٹی پر رہاش فزیر ہونے کی جازت دے دی دن گزرتے گئے اور اب وہ وقت آگیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی دہلیز کو چھونے لگے ماں کو بیٹے کی شادی کی فکر لاحق ہوئی اور پھر جلدی ہی انہوں نے قبیلہ بنی عمالقہ کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی جس کا نام عمارہ تھا ایک اور قبیلہ جرہم بھی یہاں آ پہنچا اور اس نے جبال ابو قبیس کی چھوٹل پر چاہے زمزم کے مشرق میں سنیت الودعہ کے مقام پر بود و باش اختیار کی اب بھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس مبارک وادی کی زیارت کریں اور بیٹے وہ بیوی کی خیر خبر لیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے بیٹی کی اہلیہ سے خیریت دریافت کی اہلیہ کو یہ محسوس بھی نہ ہونے پایا کہ یہ خیریت پوچھنے والے بڑے میاں سیدھے سادھی الفاظ میں کیا پیغام دے کر جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سے فرمایا کہ اسماعیل جب آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ آپ اپنے دروازے کے چوکھٹ بدل دیں چنانچہ بیوی نے یہ پیغام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہنچایا حضرت اسماعیل پیغام کا مطلب فورا نہیں سمجھ گئے کہ اباجان کا حکم ہے کہ میں اس بیوی کو طلاق دے دوں اس طرح انہوں نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے کر اپنے سے جدا کر دیا ادھر قبیلہ جرہوں کو جیسے ہی خبر ملی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی ہے انہوں نے فورا ہی حضرت اسماعیل کی شادی اپنے قبیل میں کر دی اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی کی مساہرت کا شرف حاصل کر لیا اسی خاتون کے بطن سے پھر عرب کے قبائل اور اس کے سرداروں کی نسل کا سلسلہ جا ملتا ہے ادھر اللہ تعالیٰ کی مشہت میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا گھر آباد ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی جگہ کی نشاندہی کرائی اس کی بنیادوں سے باخبر کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے ابراہیم کو گھر کی جگہ بتائی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو اتواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور سجدے کرنے والوں کے لئے پاک صاف کرو اس وحی کے بعد پیغمبر خدا حضرت ابراہیم اپنے بیٹ اسماعیل کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اس کی حدود کو نمائن کیا جگہ کو پاک صاف کیا اور تعمیر کا کام شروع کر دیا حجر اسود سے شمالی رکن تک طول کی مقدار بتیس ہاتھ رکھی گئی اور رکن یمانی سے حجر اسود تک طول بیس ہاتھ متعین کیا موچائی ساتھ ہاتھ رکھی اور پھر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا اس سے فارغ ہو کر ساتھ چکر طواف کے لگائے اس کے بعد باپ بیٹے نے لوگوں کو اس مقدس گھر کی زیارت کی دعوت دینا شروع کی تاکہ ایک اللہ وحدہ کی عبادت ہو اور بد پرستی کی دنیا سے انسانیت کو چھٹکارہ مل سکے جیسے جیسے لوگوں نے یہ مبارک خبر سنی شوق و مستی سے ان کے دل اللہ تعالیٰ کہ اس مبارک گھر کی زیارت کیلئے بیچین ہو گئے اور حج کیلئے ایک دوسرے سے بڑھ چل کر پیش قدمی کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے پتلے اوٹوں پر جو دور دراز سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں اس مبارک گھر کی تولیت کی ذمہ داری تاحیات حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نبھائی پھر ان کی وفات کے بعد اس کی تولیت کی ذمہ داری قبیلہ جرہم نے اپنے کاندھوں پر لی یہاں تک کہ تیسری صدی عیسوی میں جب یمن میں قوم سباک کی صد معارب کا سیلاب آیا تو یہ خانہ خدا تحسنہس ہو گیا قبیلہ اسد و خزاہ بھی شمال کی طرف حجرت کرنے پر مجبور ہو گئے قبیلہ خزاہ نے مکہ آ کر قبیلہ جرہم پر قلبہ حاصل کر کے ان کو مکہ سے بھگا دیا عمر بن لحی نامی ایک شخص نے اللہ تعالی کی دین حنیف کو بت پرستی سے بدل دیا حاجیوں پر بتو کے لئے قربانی فرض کی طواف بیت اللہ کے اردگد تالی بجانے اور سیٹی بجانے کا نام رہ گیا تھا ایک زمانے تک یہی حال چلتا رہا یہاں تک کہ قصی بن قلاب بن مرہ طواف کے لئے آئے یہ نبی اللہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے یہ پانچوی صدی عیسوی کی پانچوی دھائی کا واقعہ ہے ان کو مکہ مکرمہ کی امور اور اس کی سرداری نصیب ہو گئی جن سے پھر قریش کے عہد کا سلسلہ شروع ہوا اور قبیلہ قریش کی شاخیں مکہ مکرمہ کی وادیوں میں پھیلتی گئیں ان کے کچھی اینٹوں اور پتھروں سے بنے گھروں میں شعر و شعری کا چرچہ عام ہو گیا قعبے کے آس پاس کی جگہوں کو حسین بیت اللہ کے لئے خاص کر دیا یہ سحن قعبہ کے بقدر علاقہ تھا تارون ندوہ کی تعمیر کی جس میں مٹنگ و مشورے کے لئے لوگ جمع ہوتے تھے بیت اللہ کی متصل جگہ کو چھوڑ کر پھر عام اجازت تھی کہ لوگ رہائش مکانات بنا سکتے ہیں حجاج اکرام کو پانی پلانا بڑے عزت و شرف کا مقام تھا اسی کے ساتھ یہ کام بڑا مشکل بھی اس لئے کہ اس وقت مکہ کی وادی میں پانی کے شدید قلت تھی جرہم نے جب سے چاہے زمزم کو دفن کر دیا تھا اس وقت سے اب تک اس کا انکشاف نہ ہو سکا تھا ادھر حجاج اکرام کی تعداد میں اضافہ اور مکہ مکرمہ کی اقتصادی حالات کے فروغ کی وجہ سے پانی کی قلت ایک اہم مسئلہ بن گئی اور قسائی کی بعد ہر سردار مکہ کو پانی کی قلت کا مسئلہ پریشان کی رہتا تھا یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب عبد المطلب کی حصے میں سرداری آئی چاہے زمزم کے متعلق معلومات وہ روایات معروف تھی ہیں اس لئے اب عبد المطلب نے اس کی تلاش شروع کی اسی اثنان میں عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ کوئی پکارنے والا ان کو چاہے زمزم کا کی نشاندہی کیلئے پکارتا ہے اور مکان معین کو کھودنے کیلئے کہتا ہے چنانچہ عبد المطلب جیسے ہی بیدار ہوئے اس جگہ کی خدائی شروع کرا دی جس جگہ کو خواب میں دیکھا تھا اب کیا تھا خدائی کرتے کرتے چشمائے زمزم پھوٹ پڑا حجاج اکرام اور تجارتی قافلوں کی آمد بکثرت ہوئی جس کی وجہ سے دس بارہ سال میں مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بن گیا جنوب میں یمن وحبشے کے آنے جانے والے قافلے یہاں سے ہو کر گزرتے اسی طرح شمال میں روم و فارس کے تجارتی قافلوں کی یہی گزرگاہ تھی یہی نہیں بلکہ مشرق میں ہندوستان سے تجارتی روابط شروع ہوئے تو مغربی سمت میں مصر و افریقہ کی ملکوں سے تجارتی لیندین کی معاملات مستحکم ہو گئے گویئے تمہید تھی اشرف الانبیاء خاتم الرسل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی سربرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل پانچ سو اکتر میلادی میں اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے مکہ مکرمہ کی پوربہار فضاوں میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی نشنوما ہوئی لوگوں سے آپ شناسہ ہوئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرافتوں نے ایک طبیعت کی وجہ سے لوگوں کی محبوب بن گئے امانت دار کہلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیج رضی اللہ عنہ سے شادی فرمائی ابھی چند سالے گزرے تھے کہ توحید و رسالت کے امانت سے آپ کو سرفراز کیا گیا اور غارِ خیرہ سے نورِ توحید اور ملتِ اسلامی کی روشن تاریخ کا آغاز ہوا غارِ خیرہ میں سب سے پہلی وحید نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک ال اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پڑھئے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا پیدا کیا انسان کو خون کے لو تھوڑے سے پڑھئے اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا وہ سب سے پہلی وحید تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جس کی روشنی مکہ کی وادی سے نکل کر شہار دانگ عالم میں پہنچی یہ دعوت السلام تیرہ سال تک مکہ مکرمہ ہی میں رہی جہاں صاحب دعوت و فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقد و حسد ایزہ و تکلیف کو شدید سامنا کرنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سادشیں بنائی گئیں اس پر ہی بس نہیں بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے خاندان اور صحابہ اکرام کا تین سالہ بائیکارٹ کیا بلاخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کی دعوت دے دی گئی اب کیا تھا کفار کو جیسے ہی اندازہ ہوا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے والے ہیں سب کے سب مشرقین کٹا ہوئے اور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا ادھر یہ مکرو فریب کا جال بچھا رہے تھے ادھر اللہ تعالی نے ان کے فریب کاری کی ناکامی کا فیصلہ فرما لیا تھا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزانہ طور پر سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے ان کے اوپر پھوکتے ہوئے بحفاظت خداوندی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدین منورہ کے لئے روانہ ہوئے مکہ مکرمہ سے مدین منورہ کا راستہ شمال کی طرف سے تھا مگر احتیاطی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی جنوبی سندھ سے سفر شروع کیا سنیت الوداع کی مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جائے پیدائش اور محبوب شہر اور مبارک و مقدس خانہ خدا کو الوداع کہا تقریباً دس کلومیٹر کی مسافتے کر کے جبل ثور کی غار میں بقست آرام اور دشمن کی نظروں سے مختفی ہونے کے لئے قیام پذیر ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شدید فکر لاحق رہتی تھی اب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے اور فرماتے اے ابو بکر تمہاراں ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ تعالیٰ ہو اللہ تعالیٰ نے سورة توبہ میں ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے اور وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نہ گھروں سے نکالا اس وقت دو ہی شخص تھے جب وہ دونوں غار سور میں اس وقت پیغمبر اپنے رفیق و ساتھی کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے مگر آپ کا دل برابر بیت اللہ شریف کی زیارت کیلئے مشتاق رہا چنانچہ چھ سال بعد سن چھ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سو صحابہ اکرام کے حمراہ حمرے کی غلط سے مکہ کے لئے روانہ ہوئے ساتھ میں تلوار کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں لیا قریش مکہ کو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ آمد کی تلعہ ملی انہوں نے دو سو شہ سواروں کو بھیجا تاکہ ان کو مکہ داخل ہونے سے روک دیں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفاقہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ کی مغربی جانب سنیت المراد جو حدیبیہ کا نشیبی راستہ ہے وہاں کا رخ کریں اس طرح ان دو سو شہ سواروں سے جنگ کی نوبت نہ آ سکی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک وفد قریش کے پاس بھیجا کہ ہمیں عمرے کی اجازت دے دی جائے اس وفد کی واپسی میں تاخیر ہوئی اور یہ خبر پھیل گئی کہ مسلمانوں کی وفد کو قتل کر دیا گیا یہ خبر جیسے ہی ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی مقام پر ہی تمہاں مسلمانوں نے اس بیت میں حصہ لیا جب قریش کو اس بیت کا علم ہوا تو قریش کے آنکھیں کھلیں اور پھر قریش مکہ نے صلح کی پیشکش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور مسلمان حدیبیہ سے واپس ہوئے اس شرط پر کہ اگلے سال پھر عمرے کے لیے آئیں گے اب آٹھوی ہجری میں قریش نے عہد و پیمان توڑا جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار لشکروں کی تیاری کے حکم دیا ایک لشکر مقدمے کے طور پر آگے روانہ کیا دوسری لشکر کو ہدایت تھی کہ وہ مکہ کے نشیبی علاقے سے داخل ہو تیسری لشکر کو ہدایت دی کہ وہ مغرب اسم توعے کان پہاڑ کی چوٹی سے ہوتے ہوئے مکہ میں داخل ہو چوتھے لشکر کو حکم دیا کہ وہ جبل ہند کے سامنے سے ہوتے ہوئے مکہ میں داخل ہو نیز یہ حکم دیا کہ میرے لیے بیت اللہ کے سامنے ہی چوٹی پر علمگار دیا جائے بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کے ہی فتح حاصل ہو گئی امن و امان ہو گیا خطرات کے وادل چھٹ گئے بیت اللہ شریف کے حقیقی وارثین آ چکے تھے مکہ مکرمہ توحید کے صداوں سے گونج اٹھا شرک و کفر کے جھوٹے خداوں میں زلزل آ چکا تھا مورتیاں لرزہ بر اندام تھی اب مکہ مکرمہ بود پرستی وہ شرک کی گندگی سے پاک ہو چکا تھا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں اب مکہ مکرمہ کی گلی کوچوں میں ضیع پاشی کر رہی تھی حرم شریف کی حدود جن کو حضرت جبریل علیہ السلام کی نشاندہی پر ابراہیم خلیل اللہ نے متعین کیا تھا زمانے سے پامال ہو رہی تھی اب دوبارہ ان کی حرمت واپس آ گئی غیر مسلموں کا داخلہ حدود حرم کے اندر ممنوع قرار دے دیا گیا نسب کر دی گئی مکہ کے شمال میں حرم کے حد تنعیم ہے جس کا فاصلہ مکہ سے چھے کلومیٹر ہے شمال مشرق میں وادی نخلہ میں حدود حرم ہے جو مکہ مکرمہ سے چودہ کلومیٹر دور ہے مکہ کے جنوب میں ایک جگہ عضا ہے یہاں پر حرم شریف کی حد ختم ہوتی ہے اس کا فاصلہ مکہ سے بارہ کلومیٹر ہے مغربی سمت محرم کی حد شمیسی کے مقام پر ہے جہاں سے مکہ کی مسافت پندرہ کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ کا ذکر قرآن پاک میں کئی ناموں سے آیا ہے مکہ مکرمہ کے نام مکہ کے ناموں میں سے ایک نام البدلد الحرام ہے جیسے کہ سورہ نمل آیت نمبر اکانوے میں بارد ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولہ كل شيء ام القرآن دوسرا نام البلد الامین بھی مذکور ہے معاد مکہ ایک نام بکہ بقرآن میں وارد ہوا ہے سعودی دور حکومت آیا تو اس نے شہر مکہ کی خاص پیلان کے تحت ترقیات کام شروع کی اس لیے کہ مسجد حرام کو جانے والے راستے اور گلیاں نہایت تنگ تھیں مکہ مکرمہ کے ظاہری شکل کے الہحاظ سے اور زمانے کی تبدیلی و ترقی کے نتیجے میں کیا مسائل و مشکلات آ سکتی ہیں اس سے کوئی بھی مکہ کی تاریخ کا شناسہ انکار نہیں کر سکتا اس شہر کی حالت بالکل وادی کی مثل ہے اس پر محیط پہاڑی چھوٹیاں وادی ابراہیم وادی اطوا اور وادی فتح تک پھیلی ہوئی تھی اونچی وادی وادی محسر ہے مکہ مکرمہ کا موسم خوشک گرم ہے سال کے اکثر حصے میں جس میں درجہ حرارت تیس سے پیتالیس کے درمیان رہتا ہے عمارتوں کے بلند ہونے کی باوجود راستے تنگ ہیں اس لیے راستوں میں عموماً سارے دن سایا رہتا ہے حرم شریف کی سب سے پہلی توسیع خلیفہ راشد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سن سترہ حجری میں کرائی اس کے بعد اٹھارہ حجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے توسیع کام کرائیا اس کے بعد سے دور اموی دور عباسی اور اسی طرح عثمانی سعودی دور حکومت کے مختلف وقتوں میں حرم شریف کا توسیع کام ہوتا رہا دور سعودی میں سعودی فرمارواء شاہ عبدالعزیز آل سعود نے تیرے سو اڑسٹھ ہجری میں حرم شریف کی توسیع کا اعلان کیا یہ تاریخ کی اپنی نوعیت کی اہم ترین توسیع تھی جس میں بیس سال تک مسلسل کام چلتا رہا جس میں حرم شریف کے خارجی سے ساحات کی توسیع نہایت احمیت کی حامل ہے جس کا کل رقبہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار مربع میٹر ہے جبکہ سابقہ رقبہ صرف انہنیس ہزار میٹر تھا مسجد حرام کی دونوں منزلوں کے اندرونی حصوں میں پتھروں کی ٹائر لگا دیئے گئے اسی کے ساتھ عثمانی دور کی ساری تعمیرات کو بھی اصلاح و ترمیم سے سمارا گیا نیز سعودی دور حکومت کی توسیع کو عثمانی توسیع سے ملا دیا مطاف کی جگہ میں بھی توسیع کی گئی اس اضافے کی مقدار تین سو ہاتھ تھی اس دفعہ مطاف میں سفید سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا جس کی خوبی یہ ہے کہ یہ گرمی کی تبشت گرم نہیں ہوتا زمزم کے کموے تک پہنچنے کے لئے دروازے لگا دی گئے کعب شریف کا دروازہ تبدیل کیا گیا جس میں خالص سونے کی پلیٹیں جڑی گئیں جن کا وزن 286 کلو گرام ہے اس عظیم توسیع میں سفا مروان کے درمیانی جگہ یعنی مسحہ بھی شامل تھی سعی کرنے والوں کی سہولت کے پیش نظر دوسری منزل پر بھی مسحہ یعنی سعی کرنے کی جگہ تیار کی گئی خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے بھی اس عظیم الشان توسیع و تجدید میں خوب خوب حصہ لیا چنانچہ ان کے فرمان پر مسحہ کے درمیانی حصے میں پر نمہ چھے گزرگاہیں بنائی گئیں نمازیوں کی سہولت کے لئے دوسری منزل پر چٹھنے کے لئے بجلی کے ذیہنے نصب کی گئے مسجد حرام کی جھت کو نماز کے قابل بنایا گیا تاکہ وقت ضرورت یہ جھت نماز کے لئے استعمال ہو سکے حصر حاضر میں بدلتے ہوئے حالات اور نقل و حرکت اور مواصلات کی فراوانی اور سفری سہولت لحجاج کی تعداد میں خاطرخہ اضافہ کر دیا یہاں تک کہ توسیع مذکورہ بھی تنگ پڑ گئی اس لئے خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے ماہ سفر چودہ سو نو ہجری میں مزید توسیع کا فوری طور پر حکم دیا اور اس کی بنفس نفیس بنیاد رکھی اس توسیع کی لاغت کا تخمینہ چھ ہزار آٹھ سو ملین ریال تھا اس میں حرم شریف کے مغربی سمت چھوٹے بازار والے سحن کی توسیع بھی شامل تھی اس توسیع میں اس کا لحاظ رکھا گیا کہ ڈیزائن اور ظاہری شکل سابق حرم کی عمارت سے مختلف نہ ہونے پائے اس نئے توسیع کا ایک صدر دروازہ رکھا گیا جس کا نام ملک فہد گیٹ باب الملک فہد ہے اس کے علامات چھوٹے دروازے ہیں جن کی تعداد چودہ ہے پرانے دروازے ان کے علاوہ ہیں اس نئے توسیع میں دو منارے بھی بنائے گئے جن کی بلندی ایک سو اسی میٹر ہے یہ دونوں منارے طرز تعمیر اور رنگ روب اور بلندی میں دوسرے قدیم ساتوں مناروں کی مشابہ ہیں اس توسیع میں بجلی کے دو زینیں مزید لگائے گئے ہیں جن کے لئے مخصوص انداز کی عمارت تیجار کی گئی ہے ایک شمالی جانب ہے جبکہ دوسری جنوب کی سمت میں ہے مسجد حرام کے خارجی سہن یعنی ساحات کو صفیت پتھروں سے مسین کیا گیا ہے جس میں گرمی اثر انداز نہیں ہوتی اس توسیع کے بعد اب تقریباً دس لاکھ نمازی بے ایک وقت مسجد حرام میں نماز ادا کر سکتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کا جو دل ربا منظر ہوتا ہے ویسے منظر سارے سال نہیں ہوتا ان دنوں میں ترابیح اور قیام اللیل کا خاص اعتمام ہوتا ہے لوگ خوش و خضو کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر بچشمی نم دعا و استغفار کرتے ہیں اور مغفرت کے طالب ہوتے ہیں اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو مغفرت کر سکے ومن يغفر الذنوب إلا اللہ